السلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید زیادہ تر مسلمانوں کا اسماع و صفات میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماع و صفات میں سے اپنے لیے جو کچھ ثابت کیا ہے وہ اسے بغیر کسی تحریف و تعطیل اور بغیر کسی قیفیت اور تمثیل کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات کرتے ہیں اور اس میں ان کا وہی اعتقاد ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متعلق بتاتے ہوئے فرماتا ہے بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا سورہ اعراف سورہ تاہا میں اللہ رب اللزت کا فرمان مبارک ہے رحمان عرش پر مستوی ہے ان آیات کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی اور خاص ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے شائع نشان اور لائک ہے اس بات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہر رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں مسلمانوں کے مطابق نزول کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ نزول حقیقی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے شایع نشان لائک ہے جس کی کیفیت اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستو جب اللہ رب العزت رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیعتین دنیا آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں یہ شیعتین اس آڑ میں ہوتے ہیں کہ آسمان دنیا پر جو فیصلے سادر فرمائے جا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک خبر کو یہ اچک لیں اور آ کر نیچے اپنے پیروکاروں میں اس خبر کو پھیلا دیں آسمان دنیا پر موجود ستاروں کو ان شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی تارے شیطانوں پر مار پھینکے جاتے ہیں اور یہ مطلب بھی نہیں کہ شہاب ساکب صرف شیطانوں کو مارنے کے لیے ہی گرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تاروں سے جو بے حد و حساب شہاب ساکب نکل کر کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھونتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہر وقت ہوتی رہتی ہے وہ اس عمر میں مانے ہیں کہ زمین کے شیعتین آلم بالا میں جا سکیں اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو یہ شہاب انہیں مار بگاتے ہیں قرآن مجید میں اس بارے میں آیات نازل کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیعتین ان کے تابع ہیں یا شیعتین سے ان کا رابطہ ہے اور ان شیعتین کے ذریعے سے ہی انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں اور اسی مد میں یہ لوگ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بھی بتا سکتے ہیں اسی لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیعتین کے آلم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعا کوئی امکان نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا نصف یا اس کے دو تہائی حصے گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے جسے میں عطا کروں کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا میں قبول کروں کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے میں بخش دوں حتیٰ کہ اسی طرح صبح ہو جاتی ہے اس روایت کو امام مسلم اور امام نسائی نے نقل فرمایا ہے دوستو یہی وہ وقت ہے جب ہم لوگ تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے دین اسلام میں تحجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فرض قرار نہیں دی گئی لیکن نفل نمازوں یا نفل عبادات میں تحجد کی نماز کی اپنی ایک بے خد خاص اہمیت اور فضیلت ہے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو جو رزق دیتے ہیں وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں چنانچہ کسی نفس کو کچھ پتا نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی تھنڈک کا کیا سامان ان کے آمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے ایک اور جگہ اللہ رب و لزت فرماتے ہیں وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سہری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے امید ہے کہ تمہارا پربدگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میرے اندر یہ آیا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربہ کو کھانا کھلاو اور صلح رحمی کرو اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تحجد کی نماز ادا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اس کے بعد پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما تابعین تبا تابعین اور مجتہدین ان تمام لوگوں نے اپنے شعبہ زندگی معاشرت و معیشت غمی و خوشی تنگ دستی و فراوانی اور اپنی حرکات و سکنات اور نشست و برخواست کے ہر وقت اور ہر لمحے میں اس عظیم مقصد کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے اکتیار کرنے میں ہمیشہ وہ کوشاں رہے وہ دنیاوی کاروبار زراعت و تجارت سنت و خرفت ہر کام کرتے تھے لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہتے اور کسی وقت میں اس کی یاد سے یہ لوگ غافل نہیں رہتے تھے پرانے وقتوں میں نماز تحجد بڑی کسرت اور احتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا گھر کے بڑے بڑے مختلف افراد مرد و عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے تھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے اور خواتین گھروں میں مقصوص جگوں پر تحجد کی نماز ادا کرنے کا احتمام کرتی یہ لوگ صبح کے نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتن مصروف اور منہمک رہتے لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ جب سے نت نئی اجادات خصوصاً انٹرنیٹ وغیرہ متعارف ہوئے ہیں تب سے ہم مسلمانوں نے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت بالخصوص اس رمضان المبارک میں تحجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر مستقل طور پر اس پر عمل پیرا فرما دے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنے اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈیو ویڈیو فیس بک ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ